ہم نے خود اپنے اداروں کے اندر کتنی اخلاقیات پڑھی ہے اور کتنی سیکھی ہے اس کا ہمیں خوب انداز ہے ہمارے سلیبس کے اندر کیا آج ہماری وہ تاریخی کردار جن کی زندگیاں مثالی ہوا کرتی تھی کیا آج ان کے بارے میں کوئی ایسی ہمارے پاس تدریس موجود ہے کہ جس سے ہم نے کچھ سیکھا ہو شاید آپ کے اور میرے بچمن میں تو ہمیں پھر بھی کچھ ایسے سنائی دیئے ہوں قصے یا کہانیاں لیکن آج کے بچے کا تو اگر کوئی رول موڈل ہے میں بڑی حیران ہوئی کہ نائن ٹینٹ کی جو بکس ہیں اردو کی اس کے اندر اب ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں یا ہمارے جو اسلامی ہیروز ہیں جن کو ہم نے بڑی دلچسپی سے پڑھا بھی تھا اور ان کے بارے میں سچی باتیں جان کر بہت کچھ سیکھا بھی تھا لیکن آج ہمارے بچوں کو ان کے بارے میں کوئی اویڈنس نہیں ہے اس لیے کہ نہ سلیبرز میں وہ موجود ہیں نہ ٹیچرز کی ٹیچنگ میں وہ موجود ہیں اور پھر دوسری بات آپ نے جو کہی کہ وہ جو لوگ پڑھانے والے ان کا اپنا رول اپنا کردار وہ بھی کوئی اتنا موڈل نہیں ہے کہ ہمیں اس سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے تو انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی بہرحال بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہی کردار سازی کر رہے ہوتے ہیں انہی کا کام ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کرنا اور آج ہماری نوجوان نسل کو اگر کوئی سکھا سکتا ہے تو وہ دو بہت اہم ستون ہیں ایک ان کے گھر میں ان کے ماں باپ اور دوسرے جب وہ اپنے کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں کا محول یا وہاں کا سلیبس تو ان دونوں چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں اداروں کا رول بنائے گا کون حکومتی سطح سے کچھ ایسے اطناعات ہونے چاہیے کہ جو ان دونوں اداروں کو پابند کریں کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں